موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سردار دل مصطفیٰ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی ناظرین بارہ ربی الاول کے موقع کے اوپر جو ہے کیک بھی کٹے جاتے ہیں لنگر و نیاز کا بھی سسلہ ہوتا ہے لیکن میں جس یہاں پہ دعوت عام میں مجود ہوں یہ ہے حریصہ پارٹی جو صبح سے ہو رہی ہے اور جو ہے یہاں پر جو ہے منتظمین بھی جو ہے دیگوں کے پاس آپ نے دیکھے ہیں اور موجود ہیں اور یہاں پہ لوگ بھی آ رہے ہیں مرد و خواتین اور حریصہ کھاتے ہیں اور اپنے گھر کا واپس لوٹ جاتے ہیں اور اس کی پکائی بھی خاص طریقے سے ہے منتظمین سے بھی بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے اور یہاں آنے والے شرکاں سے بھی پوچھیں گے کہ حریصہ پارٹی میں وہ آئے ہیں اور انہوں کو کیسا لگا ہے اچھا بھائیان حریصہ پارٹی میں آئے ہیں کیسا لگ رہا ہے اور کیسا حریصہ یہاں پکا اور آپ نے کھایا یہ پانچویں کنونشن ہے یہ حریصہ کی اور اس کے تیاری کے لیے پوری رات لگتی ہے تقریباً اور یہ چار پانچ دن پہلے چھتر مرکہ گوشت اور یہ گائیں کا مرگے کا اس کو یقنی بنائی جاتی ہے تقریباً چار سے پانچ دن پہلے تیار کیا جاتا ہے اور پھر رات بار پوری رات بار جاؤں کا دلیا اور اس کو پوری رات ہم پکاتے ہیں اور صبح میں ہم صرف کرتے ہیں پھر اچھا شتر مرکہ گوشت تو کافی مہنگا گوشت ہے اور آپ نے حریصہ میں شتر مرکہ گوشت چکن اور جو بیف گائے کیا کچھ ڈال ہے بالکل یہ حقیقت ہے حقیقت ہے اچھا پانچ سال ہو گئے ہیں اور جو کتنا خرچہ آئیتا اور کتنی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور بتائیں کہ فجر کے بعد یہ شروع کر لیتے ہیں اور کب تک یہ جاری رہتا ہے یہ رات بار پکاتے ہیں اور صبح آٹ بجے شروع کرتے ہیں اور ابھی تک چل جا رہا ہے اور یہ تقریباً آٹھ بجے تک چلتا ہے فوق رہا اچھا صبح آٹھ بجے شروع کر دیتے ہیں جی جی اور کتنی مطلع میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور یہ ننگر کا اص لنگر کر کے چلے گئے ہیں اچھا تو یہ کیوں اپنا نبی مہربان صلی اللہ علیہ السلام کی یاد میں سارا کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے نبی اللہ علیہ السلام کی ولادت ہے اور اس خوشی میں ہم کرتے ہیں کیونکہ نبی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے کھانا کھلانا اور اسی حوالے سے ہم ان کی سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہم سب کو کھانا کھلاتے ہیں جو مرض یہ ہے ای Software آقا دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی سنت ہے مزید ہم لوگوں سے بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ اسلام علیکم سر والیکم اسلام جو اچھا آپ حریصہ تناول کر رہے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اس کا اور بتائیں کہ کیسی یہ ڈیفرنٹ قسم کی دعوت ہوتی ہے یہ بہترین دعوت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کو عجر دے اس چیز کا یہ ہر سال یہ مسلسل یہ بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور بہت اعلیٰ قسم کا رئیس ہے اور بہت لذیذ ہے اور بہترین ہے ماشاءاللہ آپ بھی یہاں پہ کب سے آ رہے ہیں اور خود بھی آتے ہیں یا فیملی سمیت آتے ہیں ہم ان کے ویسی پروسی ہیں ہر سال بقیدگی سے آتے ہیں ادھر کے رہشی ہیں ہم سائے ہیں ان کے اس وجہ سے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ربی الاول کے مہینے میں اور بالخصوص بارہ ربی الاول کے دن ایسی خوبصورت تقریب سے کیسے دن گزرتا ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں اور بالکل ایسا ہونا چاہیے احتمام ہونے چاہیے یہ بڑا افضل دن ہے ہمارے نبی پاک اس دنیا میں آئے ہیں اور یہ بہت اللہ اور بہت فضیلت والا دن ہے اور آج تو جمال مبارک تھا ڈبل ڈبل ہمیں خوشی ہے اور حضور پاک کی بھی خوشی ہے اور جمال مبارک بھی تھا اس وجہ سے آپ یہاں پہ حریصہ پارٹی میں آئے ہیں کیا کہیں گے کیسا لگا ہے وہ جی بڑا بہترین سسٹم ہے اور ہم دیکھیں کہ حریصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فیوریٹ ڈیش تھی تو ہم ان کی ملاد پہ ان کی فیوریٹ ڈیش پکاتے ہیں اور بیسیکلی آج ان کا برث ڈے ہے تو ہم جیسے سب انسان پیدا ہوتے ہیں تو اپنی اپنی برث ڈے کی سیلیبریشن کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تو یہ دنیا بھی بنی اور آخرت بھی اس وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک محفل رکھتے ہیں ملاد ہوتی ہے محفل حریصہ بھی کہتے ہیں دعوت حریصہ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ ایک بڑا ہی بہترین سسٹم ہے اور بہت ہی اچھا سرب کیا جاتا ہے پہلی تقریباً چودہ سے پندرہ گھنٹے پکایا جاتا ہے پھر سرب کیا جاتا ہے لوگوں میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ ڈیش لاکھوں میں جس کا خراج ہوتا ہے تو وہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے بڑی ایک منظم اور بہترین طریقے سے منظم طریقے سے تقسیم کی جاتی ہے اچھا سر کتنے عرصے سے اس تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور بتائیں کہ اس تقریب سے جو ہے جو دلی اور روحانی سکون ملتا ہے اس حوالے سے کچھ بتائیں یہ پانچ سال سے مسلسل چلتا رہا ہے اور مجھے یہ دوسرا سال میں آ رہا ہوں یہاں پہ نائٹ ہم سٹے کرتے ہیں یہاں پہ اور یہ سارا جتنا بھی انتظام ہے یہ جس کو گھوٹا لگانا کہتے ہیں وہ ہم گھوٹا بھی لگاتے ہیں اس کو تو یہ سلسلے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن ہے اور جمعہ المبارک کا بھی دن ہے تو انہوں نے برحان الدین صاحب نے یہ انتظام کیا سارا تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے سارا کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا اور ہزاروں کی تداد میں لوگوں نے یہاں پہ کھانا کھایا اور بہترین قسم کا عریصہ جو وہ تیار ہوا یہاں پہ اور تقریبا ساڑھے تین ہزار کے قریب نان جو ہیں وہ یہاں پہ تندور لگا کے وہ بنائے گئے ہیں یہاں پہ ناظرین ہمارے ساتھ پیر مہینو تین کوریجہ صاحب موجود ہیں جو دربار آلیہ کوٹ مٹھن شریف کے گدی نشین بھی ہیں السلام علیکم پیر صاحب سر آج بارہ رویول اول کے موقع پہ حریصہ پارٹی ہے یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں صبح سے حریصہ کھا رہے ہیں کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت سے بھی اور حریصہ پارٹی کے بارے ہیں دیکھیں جی یہ تو حریصہ بڑا کام جو ہے اس کو تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انام سمجھتا ہوں جناب بران الدین عثمانی پر کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر حریصہ پکایا اور سرکار کے نام پر لوگوں کو کھلایا یہ ممکن نہیں ہے ہم خانکائی نظام کے لوگ ہیں سیکڑوں درباروں کے ساتھ وابستی ہے لیکن اس طرح کا لنگر ہم نے کہیں اور نہیں دیکھا اور یہ جہاں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے اسی حساب سے بہت محنت طلب بھی ہے باقی رہا بارہ ربی اللہول شریف کا یہ دن یہ تو پوری انسانیت کو منانا چاہیے صرف مسلمانوں کو نہیں کیونکہ آقا علیہ السلام کی تشریف لانے سے انسانیت پر رحم کیا گیا اور وہ لوگ جو اتنے گنوار تھے ویشی تھے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان تمام لوگوں کو آکے آقا علیہ السلام نے تہذیب سکھائی تمیز سکھائی اور رائے راست دکھایا جس پر چل کے انسانیت فخر کرتی ہے اگر یہ فخر دو جہاں نہ آتے تو پتہ نہیں آج اس انسانیت کا کیا حال بلکل فخر دو جہاں نہ آتے تو آج انسانیت بخرج آتی سر یہاں پہ حریصہ پارٹی کا انعقاد کیا گیا کیا کہیں گے اس والے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً گزشتہ کوئی چھ سال سے ہم سالانہ کر رہے ہیں تو الحمدلللہ کی فضل سے ہر سال کی نسبت جو آنے والا سال ہے اس میں لوگ جوگ در جوگ شرکت کرتے ہیں اور یہ اللہ کی دین ہے اللہ کے نام پہ ہم خرج کر رہے ہیں اللہ تعالی اور اس میں برکت ڈالتے جا رہے ہیں اس حریصہ کے بارے بتائیں کہ آپ یہ خود بناتے ہیں یا پکاتے ہیں اس کے لئے سپیشل جو ہے آپ ببرچی جو ہے ارینج کرتے ہیں کیسے اس کا اتنا بڑا انظام کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بجی اللہ رب العزت کا کوئی خاص کرم ہے اور اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضرت وحمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ انعیت ہے کہ میں اپنے سلسلہ علیہ کو تحت جو ہے وہ یہ نظام بنائے بیٹھا ہوں اور اس میں اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں اس کے اندر ہم کسی پروفیشنل کو شامل نہیں کرتے ہیں اس میں ہمارے سلسلہ علیہ کے سارے محبین جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور خود اس کو ہم بناتے ہیں اور اس کے اندر ہم ملٹی میٹس ڈالتے ہیں مختلف اقسام کے گوش اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اور مختلف چیزیں مسالہ جات وغیرہ اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں زافران کا استعمال اس میں ہم کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ساری جو ایکسوسائز ہے یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہیں اچھا اللہ کی رضا کے لیے سر حریصہ تو بہت مہنگی سوغات ہے ایک عام بندہ بھی جو ہے دکان سے جب کھاتا ہے تو اچھا خاصا بل ہوتا ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتا بلکہ حریصہ کا نام سنتے ہی بندہ پیچھے ہر جاتا ہے لیکن آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر اس کا وسیع انظام کیا ہے کہ مرد و خواتین آ رہے ہیں اور صبح سے حریصہ کھا رہے ہیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کی آپ نے انتخاب کیسے کیا کہ یہی آئیٹم ہو بس یہ یہ حریصہ جو ہے اس کے جو اخراجات کے مطالق بات ہے بس یہ اللہ کی راہ کے اندر چونکہ ایک لنگر ہے جیسے محمد خواجہ محمد قریجی صاحب نے فرمایا تو لنگر جب بھی کھولا جاتا ہے تو اس کے اندر کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں یہ بات کبھی نہیں سنی کہ کوئی لنگر انسان ترتیب دے یا اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز اپنی جناب سے جو ہے وہ نواز دیتے ہیں اور سلسلہ چلتا ہے اور اس کا جو انتخاب ہے وہ یہ ہے کہ میں عالم شباب میں جب نوجوان تھا تو میں حریصہ بنایا کرتا تھا تو میرے دوست احباب جو ہیں وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو انگلیاں چاٹ لیتے ہیں پھر میرا ایک کزن تھا جس سے مجھے بہت محبت تھی میں اس کے لیے حریصہ بالخصوص بناتا تھا مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ میں نے یہ حریصہ بنایا اور وہاں پہ ہم نے اس کا دسترخان لگایا تو بس اس وقت کے بعد سے دل کے اندر یہ بات آگئی ہے کہ آج کے بعد میں اس حریصے کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ ہی جھوڑوں گا اور اسی لیے ربی الاول کا مہینے کا ہم نے انتخاب کیا بارہ ربی الاول کے دن کا انتخاب کیا ہے الحمدللہ ہم اپنے آقا کی محبت میں بناتے ہیں پہلے سال آج سے چھ سال پہلے جب ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا تو صرف دو سو لوگوں کا انتظام تھا اور ہر سال وہ بڑھتے 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 اس سال الحمدللہ سال ہزار ہاں ہزار لوگ جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں عاشقان رسول تشریف لائے ہیں اور انہوں نے زیافت ملاز سے استفادہ کیا ہے بلکل ناظرین آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ دو سو افراد سے جو ہے اس لنگر کا انہوں نے آغاز کیا اور منتظمین کا یہ کہنا ہے کہ ہر سال جو ہے آقا دوالم سرور کنائن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اس لنگر کے کھانے والوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے وہیں جو ہے اس کی جو ہے پکوائی کے لیے بھی اور سارے انتظامات جو ہے ذوک و شوک سے کرتے ہیں اور جو ہے صبح سے لوگ آ رہے ہیں اور جو ہے حریصہ کھا رہے ہیں آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا آپ دیکھتے رہے ہیں آپ ٹی وی اللہ حافظ